حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے چانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیار ہوں جیسے اللہ کے نبی کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں آسا اور وہ حد لمحہ تیار ہی رہتا لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لئے بہت ساری چیزیں ہوتا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگو اچانک موت آتی ہے اور انسان کو تلافی کا توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا تو اچانک موت سے پناہ مانگی گئی تو حضرت اسرائیل سے اہد لے لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دیں اللہ کے نبی تھے ان سے وعدہ کر لیا حضرت اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا کب ضرور کے لئے آیا کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا پہلے قاسد بھیجوں گا وہ کہا حضرت میں نے تو قاسد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا آپ کی داڑی میں سفید بال اترائے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا جب بینائی کم پڑھنے لگے جب آزا مدمحل ہو جائیں جب چلتے ہوئے ٹھوکرے لگے جب بولتے ہوئے لکنت آنے لگے جب یاداشت کھونے لگے تو سمجھ لو پیغام موت آگے یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کے جا رہے دیکھو کیسا بانک پن تھا کیسی دوپہر تھی کیسی کرنوں کی تمازت اور حدت شدت اور گرمی تھی لیکن آج دردِ غروب سے زرد ہوا جا رہا ہوں اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا منبا نور کا جو آسمان کے اوپر جگ مگا رہا ہوتا ہے دردِ غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے اے ڈیگر تے دن گیا محمد اڑک نو ڈوب جائنا تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے میاں تم بھی جا رہے ہو یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں حضرتِ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے یہ ڈوبتا سورج یہ بھڑاپا یہ بالوں کی سفیدی یہ کمر کا خم یہ آنکھوں کی بینائی کا کم پڑ جانا یہ آزا کا مدمحل ہو جانا یہ چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنا بولتے ہوئے لکنت لگنا یہ سب کچھ موت کا پیغام ہے فَمَا أَصْوَرَهُمْ عَلَ النَّارِ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پہ کہتے ہیں دیکھو دیکھی جائے گی کہتے ہیں دیکھ لیں گے کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں کوئی کہتا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے جٹھا جاؤ قبرستانوں میں پوچھو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سپرد کرنا ہے اور موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکنا ہے قبل اس سے کہ وہ وقت آجا اور پھر پشتاوا ہو آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں دو چیزیں دل کا زنگ گتارتی ہیں کسرت کے ساتھ موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت ادارت المصطفیٰ کی فکر لوگوں کو مات سے جھوڑنا اور کتاب اللہ سے ان کو مربوط کرنا ہے ایک روایت میں آیا کم از کم بیس مرتبہ موت کو روزانہ جو یاد رکھے اللہ جللہ شانہو کی خاص کرم نوازیاں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے شہداء کے زمرے میں ہوتا ہے یہ جو کم از کم ایک دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد رہے ہر وقت یہ خیال رہے ہر وقت یہ لحاظ ہے بسکت محلے میں اچانک کچھ جوان میت ہو جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد کی رونک بڑھ جاتی ہے نوجوان مسجد کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں موت کو قریب سے دیکھتے ہیں موت کی یاداش اور موت کو دیکھنا اور موت کا تیقن اگرچہ یقین پہلے ہے کہ ہم نے مر جانا ہے لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو پھر مزید گناہ سے نفرت اور نیکی ہی طرف رغبت ہوتی ہے تو یہ علاج میرے حضور نے بتایا قسرت کے ساتھ موت کی یاداش اور قرآن مجید کی تلاوت اگر یہ دونوں جڑ جائیں موت کی یاداش بھی ہو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو تو پھر فرمایا دل پاک ہوگا دل کے زنگ اتریں گے دل کے رنگ بدلیں گے موسیقی موسیقی